ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی مدرک سے کروانے والے ہیں جن کے پاس سننے کی نوٹس ہے کلیفہ راشدین کے دور کا کیسا سکھا ہے جس کی قیمت گوگل کے مطابق دو کروڑ روپے ہے انیس سو اسی سے مجھے یہ شوق ہوا ہے تلیس چواریس سال کی محنت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں گینیز وارڈ ریکارڈ والوں کا جی میل ہے اور یہ میرا میمبرشپ نمبر ہے جب تک میں زندہ ہوں یہ میمبرشپ میرے ساتھ رہے گی اسلام علیکم ناظرین ڈیلی پینٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی مدرک سے کروانے والے ہیں جن کے پاس سننے کی کرنسی ہے سننے کی نوٹس ہے آپ نے سننے کے سکھے تو دیکھوں گے لیکن آپ آج سننے کے جو نوٹس ہے وہ پہل دفعہ دیکھیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس کلیفہ راشدین کے دور کا کیسا سکھا ہے جس کی قیمت گوگل کے مطابق دو کروڑ روپا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کنوں نے یہ کرنسی کس طرح کلرکین کے دماغ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اسلام علیکم اسلام علیکم جی جیوالیکم اسلام میرا نام چاہی فضل بحمد کمبو ہے اور انیس سو اسی سے مجھے یہ شوق ہوا ہے اور مسلسل انیس سو اسی سے آپ تک تقریباً پارٹی تھری ایئرز ہو گئے ہیں مجھے یہ کلیکٹ کرتے ہوئے یعنی تر تالیس چوالیس سال کی محنت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور اس وقت دنیا میں وہ جو مکمل آزاد ملک ہیں وہ وان نائنٹی تھری ہیں ایک سو ترانمے جبکہ وہ چھوٹے موٹے ریاستیں جیسے آزاد کشمیر ہے یا انڈیا کے ساتھ جمہو کشمیر ہے یا اس طرح کی ریاستیں ڈال کے ڈھائی سو ملک بنتے ہیں ریاستوں سمیت جبکہ میرے پاس چار سو ملکوں کی کرامسی ہے جو کہ ایک کانونی سی بات لگتی ہے تو پہلے جب میں نے ساری کلیکشن پوری کی تو میں نے گینیز بوک و ورڈ ڈیکارڈ کو لکھا وہ ایمیل بھیجی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ممکن نہیں پھر میں نے ریاستوں کے نوٹ ان کو بھیجے یعنی ان کی تصویریں تو وہ مختلف جن جن علاقوں سے وہ ریلیٹڈ تھیں ریاستیں ان علاقوں کے ان ملکوں کے سوارت خانوں میں وہ گینیز بوک و ورڈ ڈیکارڈ والے گئے انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ کسی ایک بندے نے پاکستان سے یہ ہمیں بھیجی ہے تو آپ اس کا کنفرم کریں کہ یہ ریاستیں تھیں بھی یا نہیں یا یہ نوٹ وہاں چلتے بھی رہے ہیں یا نہیں ان کی کنفرمیشن کے بعد مجھے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا یہ کہا ہے کلیم آئیڈی یعنی میں نے جو کلیم کیا تھا کہ ملک پاس چار سو ملکوں اور ریاستوں کی قران تھی ہیں تو انہوں نے وہ میرا کلیم منظور کر لیا ہے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا وہ کب تک ورڈ ڈیکارڈ کے لئے وہ ہوگا مقابلہ ہوگا یہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا آپ کو کیسے لگا کہ آپ کو یہ کرنسی کلیک کرنی چاہیے یہوں کا آپ کے ذہن میں کیسے ہے پہلے آپ کا جواب دینے سے پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ گنیز ورڈ ڈیکارڈ والوں کا جی میل ہے جو انہوں نے یہ مجھے باقیدہ ریجسٹر کر کے میرا یہ کلیم آئیڈی ہے نمبر ہے اور یہ میرا میمبر شیپ نمبر ہے جب تک میں زندہ ہوں یہ میمبر شیپ میرے ساتھ رہے گی اس میں ذرا موٹے الفاظ میں یہ چیز ہے میری جواب اس طرح کی تھی کہ مجھے فارن کنٹریز کا وزٹ کرنا پڑتا تھا تو جب باہر جاتا تو واپسی پہ میری عادت نہیں تھی کہ میں وہ جو کرمسی نوٹ ہیں وہ تبدیل کرالوں اور پاکستانی کرمسی لے لوں اسی طرح بھریج جیبوں کے ساتھ آ جاتا تھا اور گھر میں وہ ایک دراز بنایا ہوا تھا میں نے ایک دراز میں میں وہ پیسے ڈال دیتا تھا تو بیٹے آپ کی آنٹی نے مجھے کہا کہ بناب یہ تو کافی ساری رونک ہو گئی ہے تو آپ پیسے کریں مجھے ایک آر بم لہا دیں تو انہوں نے وہ میں نے آر بم لہا دی ان کو تو انہوں نے وہ جو نوٹ میری وہ دراز سے نکال کے اس میں سیٹ کیے ایک آر بم بھری گئی پھر کہنے کے اور لے کے آئیں دو تین آر بم بھری گئی اس کے بعد وہ آر بم سے کام بڑھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے نمائشیں بھی شروع کر دی مختلف یونیورسٹی، کارلیجز، سکولوں میں بڑے بڑے اداروں میں ایس پی، ڈی سی، جو زلہ لیول کے بڑے بھی اور کمیشنر مختلف وزارات کو دکھائیں اس طرح کی میں نے پھر وہ شروع کر دی آپ کے پاس ایک خلیفہ راشدین کے دور کا سکھا ہے خلیفہ راشدین کے دور کا سکھا ہے اسی کی قیمت میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ مغلیہ دور کے سکھے ہیں موٹی موٹی تانبے کی اشرفیاں ہیں چانڈی کی بھی ہیں تو بہت پرانے دور کے سکندر اعظم کے دور کا سکھا ہے اور اس کے علاوہ مختلف مطبع جو بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں تو تقریباً ساری دنیا کے وہ ان کے سکھے میرے پاس کافی عادتک موجود ہیں اور صرف سکھوں سکھوں کا وزن 18 کلو بنتا ہے یہ اتنی کافی بڑی کلیکشن ہے میرے پاس اس کے علاوہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس سونے کے جو نوٹس ہیں وہ آپ نے کس نہ کلیک کی ہے؟ سونے کے نوٹس چلنے مارے نہیں ہوتا ہے وہ اصل میں نا ان پر سونے ان کو کہتے ہیں گولڈ فائل نوٹ یعنی ان پر سونے پرٹ چڑی ہوتی ہے پانی چڑا ہوتا ہے تو یہ چلنے مارے نہیں ہیں یہ صرف یادکاری دن کے موقع پر یہ جاری کیا جاتا ہے مختلف حکومتیں جاری کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ کرنسی ہے تو انی فیچر آپ کا کیا پلان ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرنے والے کیونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں تو اس میں میں وہ گنیس بوک کو ورڈ ریکارڈ کو اپلائی کیا ہوا ہے آخر کچھ تو جواب دیں گے تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا میری یہ خواہش ہے کہ اس کے بعد اس کو ایڈبم ان سارے خزانے کو بیچ کے تو میں غریبوں کے لئے کوئی کام کر سکوں دنگر خانے یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے میری آخرت بھی سمبر جائے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر پر جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں یا گورنمنٹ اور پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں میری مدد کی جائے اور جلد از جلد پاکستان کو گولڈ میڈل دلوایا جائے موسیقی 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 موسیقی